اسلام علیکم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مسائل شریعت آن لائن اسلامی ٹیسٹ میں سیزن تین کا ٹیسٹ نمبر دو کے سوال جواب ہے اس میں پہلے سوال یہ تھا کہ ان میں سے کس کا مرتبہ بڑا ہے اور دو نام تھے حضرت عمر اور حضرت علی صحیح جواب تھا حضرت عمر اگلا سوال تھا کیا ولی سے باد وفات بھی مدد لینا جائز ہے یعنی وہ وسال کے بعد مدد کر سکتے ہیں اس کا جواب تھا ہاں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت قدرت سے وہ باد وفات بھی مدد کر سکتے ہیں کرتے ہیں اگلا سوال تھا دو زبر دو زیر دو پیش کو کیا کہتے ہیں اور اس کا صحیح جواب تھا تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں اور جس پر تنوین ہو اس لفظ کو منون کہتے ہیں اگلا سوال تھا کیا جنات اور عورت بھی نبی ہوئے ہیں اس کا صحیح جواب تھا نہیں اگلا سوال تھا کیا فرشتے فرشتوں سے غلطی ہو سکتی ہے اس کا جواب تھا نہیں فرشتے غلطی نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی حکم ہوتا ہے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں ان سے خطا نہیں ہوتی اگلا سوال تھا کیا حضرت علی دوسرے نبیوں سے افضل ہے اس کا صحیح جواب ہے نہیں کوئی بھی غیر نبی کسی بھی نبی کے برابر یہ افضل نہیں ہو سکتا اور یہ عقیدہ مسلمان کا نہیں ہوتا اور جس کے ایسے عقیدے ہوتے ہوں گے تو وہ مسلمان نہیں ہوتا ہوگا ایسے لوگوں سے یا ایسا عقیدہ رکھنے والوں سے دور اختیار کرنی چاہیے اور جنہوں نے جواب دیا ہے حضرت علی ان کو اپنے عقیدے درست کر لینے چاہیے کیونکہ بعض لوگوں نے اس کا جواب دیا ہے حضرت علی اگلا سوال تھا کیا نبی کا خواب وہی ہوتا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو وہی نبی پر آتی ہے کہ وہ خواب ہوتا ہے اس کا جواب ہے ہاں کہ نبی کا خواب بھی وہی ہو سکتا ہے جبکہ عام آدمی کا خواب وہی نہیں ہوتا یعنی نبی خواب پر عمل کر سکتے ہیں اور نبی کے علاوہ کسی اور کو ہر خواب پر عمل کرنے کی اجازت نہیں ہوتی اگلا سوال تھا اثر کی سنت میں اگر کسی نے دوسری رکعت میں یعنی قادہ اولہ میں درود پاک بھی پڑھ لیا تو کیا کرنا ہوگا اس کا صحیح جواب تک کچھ نہیں اگلا سوال تھا جنات کا کھانا کیا ہوتا ہے اور آپشن تھے لڈو یا ہڈی میل میں ایک شخص ایسا نکلا جس نے بتایا کہ لڈو ہوتے ہیں جنات کا کھانا اب یہ نہیں بتایا کہ بیسن کے ہوتے ہیں یا بوندی کے ہوتے ہیں اسی طرح خاتون میں بھی ایک محترمہ ایسی نکل گئی کہ جنہوں نے کہا کہ جنات کا کھانا لڈو ہوتے ہیں انہوں نے بھی نہیں بتایا کہ تل کے ہوتے ہیں یا بیسن کے ہوتے ہیں بہرحال ہو سکتا ان کے لڈو جنات نے کھا لیے ہوں گے تو ان کو اس کا صحیح جواب تھا ہڈی جنات کا کھانا گوبر اور ہڈی ہوتا ہے اور جب یہ کھاتے ہیں تو یہ واپس پہلے کی طرح بلکہ اس سے بھی اکثر پہلے کی طرح ہو جاتی ہے کھانے میں یعنی ٹیسٹی ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی سوچے کہ ہڈی وہ کیسے کھائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ جو مسلمان ہڈی دسترخان پر بسم اللہ شریف پڑھ کے رکھتا ہے اپنے کھانے کے بعد جب جنات اس کو کھاتے ہیں تو وہ واپس گزہ اچھی ہو جاتی ہے پھر سے اگلا سوال تھا وہ کون سے کتنے جانور ہیں جو جنت میں جائیں گے اس کا جواب تھا دس جانور ہیں جنت میں جائیں گے جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دمبہ حضور علیہ السلام کی اوٹنی اصحابِ کہف کا کتہ وغیرہ اس طرح سے دس جانور کل ملا کے جنت میں جائیں گے تو یہ تیسرے سیزن کے دوسرے ٹیسٹ کے سوال جواب تھے مسائل شریف چینل پر آن لائن اسلامیک ٹیسٹ ہوتا ہے اور اس ٹیسٹ کو جیتنے والے مرد عورت کو انعام بھی دیا جاتا ہے فرس سیکن تھڑھ آنے والوں کو ٹیسٹ جو ہے سرٹر ڈے یعنی ہر ہفتے کی رات انڈیا ٹائم کے مطابق نو بج کے پچاس منٹ پہ ہوتا ہے اور ٹیسٹ میں دس سوال ہوتے ہیں ہر سوال ایک نمبر کا ہوتا ہے ایک سیزن میں دس ٹیسٹ ہوتے ہیں اس طرح ایک سیزن میں ٹوٹل سو مارکس کے پیپر ہوتے ہیں ہائیسٹ مارکس لانے والے فرس سیکن تھڑھ میل اور فرس سیکن تھڑھ فی میل وینر کو انعام کی رقم دی جاتی ہے زیادہ تفصیلی معلومات کے لیے یوٹیوب پہ ٹائپ کریں سکندر وارسی آن لائن اسلامیک ٹیسٹ یا پھر مسائل سریعت آن لائن اسلامیک ٹیسٹ کیسے دیں تو اس میں آپ کو ڈیٹیل مل جائے گی کہ آن لائن اسلامیک ٹیسٹ کیسے دیں ہر شخص یہ ٹیسٹ نہیں دے سکتا یہ صرف سنی آوام کے لیے ہے تو جو سنی آوام ان ناس میں سے ہو وہ لوگ ٹیسٹ دیں علماء اکرام یا مساجد وغیرہ کے امام اس ٹیسٹ میں حصہ نہ لیں یا جو درس نظامی پڑھ رہے ہیں ہو تین چار سال سے اوپر ان کو ہو گیا ہو تو ان کو چاہیے کہ آوام کو آنے کا موقع دیں اور وہ اس ٹیسٹ سے دور رہیں پتھر دے حسن آلے پورن بار پورن بار بنایا موسیقا 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 موسیقا